سبھی درزکوں کو بابا برگرنات کی رام رام آج ہم آپ کو ایک ایسے پودھے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ہمارے آس پاس مل تو بہت آسانی سجاتا ہے لیکن بہترین گڑھوں سے زیادہ تر لوگ انجان ہیں ہم جس پودھے کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے بے شرم کا پودھا جی ہاں اتری بھارت میں اسے اسی نام سے پکار آجاتا ہے بھلے ہی اس کا نام سن کر ہنسی آجائے لیکن یہ بہت فائدے مند پودھا ہے تو چلیے جان لیتے ہیں بے شرم کے پودھے سے ہونے والے چپر تست فائدوں کے بارے میں درزکوں یدی آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب اوشے کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیپیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے یہ داد خاج میں بہت اپیوگی ہے اس کے لیے بے شرم کے پھول کو توڑ لیں تو اس کے ڈنٹل سے دوز جیسا گاڑھا پدارت نکلتا ہے اس دوز جیسے پدارت کو ترند ہی اپنے داد خاج یا خجلی والی استان پر لگا لیں اس سے کچھ جلن محسوس ہوگی لیکن اس کے پریوک سے پہلے ہی دن سے آرام ملنا سروح ہو جائے گا کچھ دن تک لگا تاری سے پریوک کرنے سے داد خاج اور خجلی پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی اس پودھے کے پھول اور پتیوں کا رس گھاؤ کو بہت جلدی ٹھیک کرتا ہے شریر میں کہیں چوٹ لگ جائے اور گھاؤ ہو جائے تو ایسے میں بیشم کے پودھے کے پھول اور پتیوں کا رس نکال کر گھاؤ پر لگا لیں اس سے گھاؤ جلدی ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے تو سبھی درشکوں کو ایک بار پونا ہاں بابا برگرناس کی رام رام